اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میرا نام زشان امین ہے بلوگر فوزیرو کی جانب سے آج میں فائیور کے لیکچر نمبر پانچ کے ساتھ حاضر ہوں دوست اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ورڈ پریس کے ذریعے جو اس کی سپیڈ ہے کم سپیڈ ہے اس کو فاس کیسے کیا جاتا ہے اور وہ گگ آپ کیسے فائیوری کے اوپر بنا سکتے ہیں تو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرا چینل ہے زشان پردیسی کے نام سے ہے تو یہاں پہ سسکرائبر کا بٹن ہے آپ اس کو دبا کے کلک کر کے میرا چینل سسکرائب کر لیں اور بیل کے ایک انکرپ لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مفتصید ہو سکیں تو چلتے ہیں لوگوں گگ کی جانب سے تو سب سے پہلے آپ کھولنے فور زمپل اپنا فائیور کھولنے اس کے بعد یہ دے سکتے ہیں پروگرام اینڈ ٹیک ٹھیکی یہاں جانے کے بعد آپ ورڈپریس کی اوپر کلک کر لیں تو ورڈپریس کی اوپر آپ جب کلک کریں گے جو ٹرینڈ چل رہا ہو گا ورڈپریس کا وہ آپ کے سامنے گگ اٹھ کے آ جائیں گے تو یہ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے گگ کھول چکے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ سلیکھ کرتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ورڈپریس سائٹ سپیڈ اپٹیمائزیشن کا گگ ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کو سارچ کرتے ہیں تو جو گگ تاپ پہ ہوگا جو تاپ سیلر ہوگا آپ نے اس کے گگ کو اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے سٹارٹ اپ ہی نائنٹی فائب ڈالر سے ہے کہ یہ نائنٹی فائب ڈالر سے آپ کی سائٹ کو سپیڈ اپ کر رہا ہے تو یہاں پہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پانچ سو انتر جو ہے نا سیلز ہو چکی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی تاپ کا سیلر مجھے نظر نہیں آرہا یہی تاپ کا سیلر ہے جس کے آئی ٹھنک پانچ سو انتر آرڈر ہیں تو اب آپ کو دوستو پتا کیسے چلنا ہے کہ آپ کی سائٹ سلو ہے یا فاسٹ ہے تو اس کے لیے آپ میں ایک سائٹ میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں جی میٹرکس ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی میٹرکس سکویٹ ٹیپ تو یہاں پہ آپ کلک کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی میٹرکس کی جو افیشل سائٹ ہے اس کا لنک کھول چکا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر لیں افیشل لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد فورزمپل میری ایک سائٹ ہے بلاغر فورزیرو ڈاٹ کم جس کے اوپر میں ورکنگ کرتا ہوں یہ میری اپنی سائٹ ہے تو اگر آپ کو کسی بھی ٹوٹوریل یا کسی قسم کا مسئلہ ہو جو بھی شافر ہے یہاں پہ آپ آکے کمیٹس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میٹس ہیڈ اوپن ہو چکی ہے میں اس کی سپیٹ چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں وہاں سے اپنا یوریل کاپی کر کے یہاں پیس کر دوں گا تو یہاں پہ انیلائز پہ اوپر کلک کر دوں گا تو یہ دوستو ویب سائٹ میری سائٹ کی مکمل طور پر سکیننگ کرے گی اور مجھے بتائے گی کہ آپ کی ویب سائٹ کس کی وجہ سے سلو ہے تو آپ یہ یہ چیزیں کرو تو آپ کی ویب سائٹ فاسٹ ہو سکتی ہے یہ تو آپ کو پہلا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ سائٹ کے بگ اور ایرل کیسے دیکھے جاتے ہیں تو یہ سکین آپ کے سامنے سائٹ کر رہا ہے تو یہ میری سائٹ کا لوگو بھی سامنے آ چکا ہے تو ابھی فل سکیننگ نہیں ہوا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو فل لوڈ ٹائم ہے دس سیلیا چار سیکنڈ میں میری سائٹ اپ لوڈ ہوتی ہے مطلب مین پیج کھلتا ہے اور جو کہ وہ سلو ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپشن دیا ہے یہ ریڈ کلر کے جتنے بھی آ رہے ہیں یہاں تک کہ یہ آپ کی سائٹ کی سلو ہونے کے باعث بن رہے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایمیجز ہیں اس نے لنک دے دیئے ہیں کہ یہ ایمیجز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی سلائٹ سلو ہے تو ان ایمیجز کو آپ دوبارہ سیٹ کر کے وہاں پر لگائیں تاکہ آپ کی سائٹ کا مین پیج جو ہے فور تیزی کے ساتھ اپن اور آپ کی سائٹ کی سپیڈ بڑھ سکے تو اس سارے کے لیے میں آپ کو ایک پلگ ان بتاؤں گا آپ سب سے پہلے اپنے ورڈپریس کو لاغ ان کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اپنے سائٹ کو لاغ آؤٹ کرتا ہوں اور یہ میجھ سائٹ لاغ آٹ ہو گیا ہے ورڈپریس کا پینل کھولتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ورڈپریس کا پینل WP ڈیش ایڈوین ہوتا ہے یہ پینل آپ کھول لیں تو یہ پینل کھول گیا ہے یہاں پہ آئی ڈی پاس آپ دے دیں فور زمپل میرا ویب سائٹ کا ہے آئی ڈی پاس تو میں تھوڑا سا کنفیڈنش نہیں ڈالوں گا کیونکہ میرے سائٹ کافی پاپولر ہے تو دوستو لاغ ان ہو چکا ہے پینل تو پینل لاغ ان کرنے کے بعد دوستو کہ آپ کی سائٹ میں کس قسم کا ایرر ہے وہ چیک کرنے کے لیے آپ چلے جائیں یہاں پہ پلاغ ان کے اپشن پہ پلاغ ان اپشن پہ جانے کے بعد آپ نے پلاغ ان کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ دے سکتے ہیں میرے سائٹ کو پہ بہت سارے پلاغ ان جو کہ میں یوز کرتا ہوں انسٹال ہے یہاں پہ جائیں گے اور نیو کا اپشن ہوگا دیکھیں ایڈ پلاغ ان نیو پلاغ ان یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں سرٹ پہ چلے جائیں سر پہ جاریں گے تو یہاں پہ دو قسم کی پلاغ ان ہے ایک تو ہے آپ کا پلاغ ان یوز جے کیوری ٹھیک ہے سی ڈی این ٹھیک ہے ایک یہ پلاغ ان ہے تو یہ بھی اچھا پلاغ ان ہے اپ ڈیٹر کے نام سے آیا روموز نے اس کو اپٹیمائز کیا ہوا ہے تو ایک یہ پلاغ ان ہے ایک اور پلاغ ان ہے ورڈ فینس کے نام سے ہے ٹھیک ہے ورڈ فینس کافی پاپولر پلاغ ان ہے یہ میرے پاس آریڈی آئی تنگ انسٹال ہوگا تو ورڈ فینس یہ دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہے تو یہ ایکٹیویٹ بھی ہے میرے پاس تو یہ اس کے بعد جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے ورڈ فینس کے پلاغ ان کو آپ نے کرنا ہے دوستو انسٹال تو انسٹال کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ جب کریں گے تو وہ آپ کا آئی ڈی مانگے گا جی میل کا جو بھی آپ نے آئی ڈی دے کے اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپگریڈ نہیں کروانا ہے اس پلاغ ان کو آپ نے سکپ کر دینا ہے باقی جو بھی آپشن ہوگا تو جب یہ پلاغ ان انسٹال ہوگا تو یہاں پہ نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپشن بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے آل آپشن بھی ہیں یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کے آل آپشن دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں وارڈ فرنس لیسینس ہے ویو کسٹومیزیشن ہے جرنل وارڈ فرنس آپشن ہے نوٹیفکیشن آپشن ہے یہ سارے اس کے اپنے آپشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں جاؤں گا یہاں پہ مین جو چیز ہے وہ سکین سکین کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سکین کا آپشن کھل چکا ہے تو یہاں پہ نیچے ایک آپشن دے رہا ہوگا سٹارٹ نیو سکین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ آپ کلک کر لیجئے گا تو وہ آپ پی سائیڈ جو ہے وارڈ فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں اس ورکنگ یہاں پہ ورکنگ کرنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو سولہ سولہ آزار دوستو اکسٹس فائل ہیں اور جو تھیم پلگ ان میں یوز کر رہا ہوں وہ تیرہ ہیں اور یوزر چیکڈ جو میرے یوزرز ہیں چیکڈ ہیں میرے ویب سائٹ کے اوپر جو ریجسٹر ہیں وہ چھہزار دوستو پنتالیس جو در ہیں اور یوزرز کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے پڑے ہوئے ہیں تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی ابھی تک اس نے کوئی ایشو فاؤنڈ نہیں کیا یہ لیکن سکین کر رہا ہے جب یہ سکین پورا ہوگا جو جو ایشو آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیٹ فائلز جو ایشو بنائے گا سو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور روپیز آر فائل بھی کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہو چکا ہے ایک دوسرا طریقہ آپ کو میں ویب سائٹ تیز کرنے کا میں وہ بھی بتائے دیتا ہوں یہ میری ویب سائٹ ہے بلوگرکلزیرو ڈاٹ کام یہ سائٹ میں اوپن کرتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد اس سائٹ کو میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے اوپر گھورے جو یوز کرتے ہیں یہ میری ایک سائٹ ہے انٹرٹیئرمنٹ کے بارے میں بنائی ہوئے ہیں میں نے تو یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں پولی سائٹ کا مینیو کھل چکےیے اپ کے سامنے تو یہاں سے میں چاہتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں debar کے اوپر کافی کچھ آیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ سايڈ بار کو لکاح کر سکتے ہیں اور یہ جو مینیو کے اوپر جو میں نے لوگو دیا ہے اس کو بھی آپ ہٹھا کہ کوئی بھی جب یہ لوگو ہٹھائیں گے تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی لگو بنا ہوئے میں bloggerforzero.com لے دوں گا سیٹنگ میں جا کے یہ دیکھیں theme option آرہا ہے یہاں پہ theme option کے اوپر میں کلک کروں گا جب تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے لے جائے گا theme کے option کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس نے میرے پورا theme کا option کھوڑ دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا theme کا آئیکن لگایا ہے میں اگر اس کو ختم کرنا چاہوں تو اس کو ختم بھی remove کر دوں گا اور میری side کی speed جو ہے بہت fast بھی ہو جائے گی اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں hidden کی styling ہے hidden کی styling بھی میں change کر سکتا ہوں اس کو center میں left by کر سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ میں logo ختم کر دیتا ہوں تو logo ختم ہونے کے بعد یہاں پہ میں logo title لکھ دوں گا اپنی side کا url custom دے دوں گا تو یہ logo یہاں سے ختم ہو جائے گا اور خالی جو wording میں لکھا آئے گا bloggerforzero لکھا ہوا آئے گا تو یہاں سے بھی آپ اگر customize کرنا چاہیں side کو customize کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں side bar کو style کر سکتے ہیں سب کچھ یہاں سے panel کھولنے کے بعد آپ شاید کو 100% fast کر سکتے ہیں تو دوستو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بھی technical issue آتا ہے کوئی بھی کسی مسئلے میں فس جاتے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کی نیچے چینل کی نیچے جا کے کومنٹس کریں کہ زشان بھائی مجھے یہاں مسئلہ آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کو مسئلے کو سنوں گا اور حل کرنے کی کوشش کروں گا تو ایک تو تین طریقے میں نے بتائیں ہیں jqcdns کے ذریعے بھی آپ اپنی ویب سائٹ کو fast کر سکتے ہیں اور دوسری طرح بھی اب میں فیور کی طرف چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک گگ بنانا ہے لیکن i will speed up your slow site and make it fast ٹھیک ہے in one hour in one hour in one and make it fast ٹھیک ہے تو یہ ایک گگ بن چکا ہے یہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پورگرام کو میں نے سیلک کیا ہے یہ پورگرام انٹیکٹ اس کے بعد پوریان انٹیکٹ پہ جانے پہ میں نے ورڈپریس سیلک کیا ہے یہ بگز ہیں کسٹومائزیشن پہ آپ چلے جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں کسٹومائزیشن کے اوپر جب جائیں گے آپ تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے جو کک یہ ورڈپریس کی یوست اسیو ہے اور اس کے بعد آپ نے سیلک کر لینا ہے اسیو پیک اور جو جو چیزیں آپ کے سیلجیشن ادھر کر دیں ادھر میں اپٹیمائی 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 زیشن آپ لیکن اوف سٹائٹ ٹھیک ہے تو انٹر کر دیں گے جب تو یہ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیک بھی ڈال سکتے ہیں تاں کے آپ کا جو جو گئی گیا ہے گوگل کے اوپر چاڑ گیا ہے تو سیو وینڈ کنٹینیو کرتے جائیں گے تو اگر میں ہر گیگ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گیگ کو کیسے بنایا جاتا ہے تو ٹوٹوریل بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ گیگ کیسے بنتا ہے وہ میرا ٹوٹوریل نمبر دو اور تین دیکھ سکتے ہیں فولی گائیڈ کریں گا آپ کو کریں گے یہ ٹوٹوریل آپ کو تو اس گیگ کے ذریعے اگر یہ گیگ آپ کا چر جاتا ہے فائیور کے اوپر آپ آرام سے گھر بیٹھے پانچ سے چھ سو یا ہزار روپے ڈیلی کی کما سکتے ہیں کیونکہ دو آرڈر اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو پانچ ڈیلر فائیور آپ کو دیتا ہے بلکہ چار دیتا ہے آپ آٹھ سو بارہ سو ڈیلی کا کما سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ دیکھیں میری ارننگ بارہ ہے میں نے کال ایک آرڈر اسی کے ذریعے سپیڈ اپٹیمائزر کے ذریعے آرڈر کیا تھا وہ اس کی میں نے جو ریڈ لگایا تھا پندرہ ڈالر لگایا تھا ٹھیک ہے تو پندرہ میں سے مجھے یہ بارہ ڈالر ملے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میرا ٹوٹوریل آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا تو جن دوستوں کو ٹوٹوریل پسند آیا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس کر دیں اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کرانے لی وہ پہلے سبسکرائب کر لیں تانکہ آنے والی ویڈیو ان تک آرام سے پہنچ سکیں تو نیکس ویڈیو کے لئے دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو جن لوگوں نے نئی چینل سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو بھی مسئلہ پرشانی آتے ہیں تو نیچے کومیٹس میں آپ کومیٹس کر سکتے ہیں لوگوں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں